دیگر خبریں شامل کریں گے اور اہم خبر یہ ہے کہ آج نیب ریفرینسز کی سماعت پر نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر اتصابہ دالت میں پیش ہوں گے جبکہ دوسری جانب انصداد ریشتر گردی دالت میں ایس ایس پی تشدد کیس کی سماعت بھی آج ہی ہوگی اور اس میں چیرمن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان عدالت میں پیش ہوں گے انٹی ٹیررز کوٹ میں آج پیش ہوں گے عمران خان کیسز کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں مزید جانتے ہیں صدام مانگر سے صدام بتائے گا اہم کیسز ہیں آج جن کی سماعت ہونی ہے تفشیل کیا ہے آج بلکل عمران خان جو ہیں وہ ایس ایس پی تشدد کیس میں پیش ہوں گے یہاں پر گزشتہ جو سماعت ہے اس پر اسلامباد پولیس کی جانب سے چلان پیش کیا گیا تھا آج جو کیس کی سماعت ہوگی اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ آج عمران خان پر فرد جرم بھی آئید ہو سکتی ہے لیکن اب سے تھوڑی دیر بعد عمران خان یہاں پر پیش ہوں گے تو جوڈیشل کمپلیس کے علد گرد جو ہے اسلامباد پولیس کی بھاری نفری تائنات ہے سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں چاروں اطراف سے راستے بھی بند کیے گئے ہیں چونکہ آج یہاں پر بہت اہم کیسز ہیں اور دو بڑی سیاسی جماعتوں کے جو رہنماں ہیں وہ یہاں پر پیش ہوں گے تو اس حوالے سے سیکیورٹی کے اقدامات بھی کیے گئے ہیں صحیح صدام یہ بھی بتائے گا کہ دویگر جو کیسز ہیں اس حوالے سے بتائے گا آج نواز شریف پیش ہو رہے ہیں تصابہ دالت میں پیشی ہے اس حوالے سے بھی اگاہ کے جگہ وہ کیا وقت دیا گیا ہے جبل بلکل میاں محمد نواز شریف جو کہ سابق وزیراعظم ہے وہ ان کو بارہ بجے کا وقت دیا گیا ہے وہ بارہ بجے پیش ہوں گے جبکہ اب سے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ پہلے عمران خان کا کیس یہاں پر سنا جائے گا بارہ بجے میاں محمد نواز شریف مریم سفدر اور کیپٹن سفدر جو ہے وہ یہاں پر پیش ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے عدالت کی کاروائی شروع ہوگی جی صحیح بارہ بجے میاں نواز شریف پیش ہوں گے عمران خان بھی آج عدالت میں پیش ہوں گے شکریہ صدام